دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ بھارتے ٹیم کے جیت کے بعد روحید شرمان نے کیا بڑا خلاصہ دھونی کو لے کر کہی دل خوش کر دینے والی بات نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹوپ چینل کرکیر دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارتے ٹیم کے وشال اور ویرات جیت کے بعد روحید شرمان نے پریس کنفرنس میں کیا بڑا خلاصہ کیا ہے اور مہندر سیہ دھونی کو لے کر کیا بات کہی ہے تو چلیے دوستو اگر آپ بھی مہندر سیہ دھونی کو ایک مہان بلے باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور دوستو آپ سبی سے ہمارے ایک ونٹی ہے کہ نیچے جائیے ابھی کے بھی لال والے سبسکرائب والے بٹن کو ضرور دبائیے اور نوٹیپکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ورلڈ کپ سے جڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی دوستو ایک دیوسی ویشو کپ میں آج ٹوڈامیٹ کا چالیسوں مقابلہ بہترین مقابلہ بانگلہ دیش کے ٹیم کے بیچ بھارتیہ ٹیم نے کھیلا یہاں مقابلہ برمیگم کے میدان پر کھیلا گیا بھارتیہ ٹیم نے یہاں میچ پورے 28 رنوں سے جیت لیا اور اپنے نام کر لیا دوستو بانگلہ دیش کے ٹیم کے سامنے میچ جیتنے کے لیے 315 رنوں کا وشال لکش تھا لیکن ٹیم نے صرف 286 رن ہی بنا سکی اور ٹیم 286 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی اور اسی کے بعد بانگلہ دیش کی ٹیم پوری طرح سے میچ کو ہار گئی دوستو اب سبی کو برطا دی کہ بھارتیہ ٹیم نے نہ صرف یہاں مقابلہ جیتا بلکہ سیمی فائنل میں بھی اپنی جگہ پکی کر لی آسٹولیا کے بعد اس ٹورنامیٹ میں انتیم چار میں جگہ بنانے والی ٹیم انڈیا دوسری ٹیم بن گئی ہے جو سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے دوستو آئی سی سی ورڈ کپ 2019 میں انگلینڈ اور ویلز میں کھیلے جا رہے اس کیرکیٹ میں آپ سبی کو بتا دی کہ جیسے جیسے ٹورنامیٹ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے کھیل میں بھی اور بھی رومانچ بڑھتے جا رہا ہے جہاں دوستو بھارتے ٹیم کے سفلتا کے رد پر میزبان ٹیم نے انگلینڈ نے ویرام لگایا تھا لیکن آپ سبی کو بتا دی کہ بھارتے ٹیم نے بہترین پردشن کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے خلاف جیت حاصل کر لی بھارتے ٹیم کے اوب کپتان اور ویسپوڈک بلے باز روہیت شرما نے بھی شاندار طریقے سے پردشن کرتے ہوئے میدان پر رنوں کی بارش کر دی اس ورلڈ کپ میں ابھی تک کھیلے گئے چھے پاریوں میں سے روہیت شرما کے بلے سے شاندار طریقے سے چار شتک نکل چکے ہیں جہاں دوستو منگلوار کو برمنگم کے کھیلے گئے اس میدان پر بھی بنگلہ دیش کے خلاف روہیت شرما نے شاندار پردشن کرتے ہوئے سات چوکوں اور پانچ چوکوں کی مدد سے روہیت شرما نے شتکی پاری کھیل ڈالی تو آئیے دوستو آپ سبی کو بتاتے ہیں کہ اس مقابلے کے بعد آپ سبی کو بتا دی کہ بھارت کے بہترین جیت کے بعد روہیت شرما نے بڑا خلاصہ کیا ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ میچ ختم ہونے کے بعد روہیت شرما نے پوسٹ میس سیرمینی میں بڑا خلاصہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے جیت کی سب سے بڑی وجہ مہندر سیہ دھونی ہے جس نے ایک کمال کا میچ کے دوران ایک کمال کیا تھا دوستو روہیت شرما نے کہا کہ جب بانگلہ دیش کی ٹیم بہترین بلے بازی کر رہی تھی اور اس وقت شاکیبل حسن اور مشپکر رہیم کے بیچ بہترین ساجہ داری ہو رہی تھی اسی وقت ہم سمجھ گئے تھے کہ یہاں مقابلہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور یہاں مقابلہ ہم ہار جائیں گے لیکن دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ اس وقت ہم بہت زیادہ پریشان تھے اس وقت اب کیا ہوگا ہم سوچ رہے تھے لیکن اس وقت مہندر سیہ دھونی نے ایک عجیب چمتکار کیا دوستو انہوں نے شمی کو اہور نہ دیتے ہوئے انہوں نے کوہلی سے کہا کہ چہل کو اہور دلاو اور اس کے بعد جو ہوا آپ سبی نے تو دیکھ لیا مشپکر رہیم بھی آؤٹ ہو گئے اور یہاں پہ شاکیبل حسن اور مشپکر رہیم کے بہترین ساجہ داری ختم ہو گئی اور دھونی کے اسی کمال کے وجہ سے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ بھارتیا ٹیم کی ویرات جیت حاصل ہوئی تو دوستو اگر آپ بھی مہندر سیہ دھونی کو ایک مہان بلے باز مانتے ہو تو نیچے جائیے ابھی کے بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دھونی کی فیانس تک یہ ویڈیو پہنچنا بہت ضروری ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ بھارتیا ٹیم کے اس بڑی جیت کے بعد پوائنس ٹیبل میں بڑا بدلہ ہوا ہے جی ہاں دوستو پوائنس ٹیبل کی بات کی جائے تو یہاں پہ بہت زیادہ اولٹ فیر ہو چکا ہے لیکن دوستو پوائنس ٹیبل میں بھارتیا ٹیم کے لیے بڑی خوش خبری آئی ہے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں ایک بار پوائنس ٹیبل کا پورا سمی کرن تو دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو دوستو بات کی جائے پوائنس ٹیبل میں نمبر ایک کے ٹیم کے تو وہاں پہ آتی ہے آسٹریلیا کی ٹیم جی ہاں دوستو آسٹریلیا کی ٹیم نے کل آٹھ مقابلے کھیلے ہیں ان میں سے آسٹریلیا کی ٹیم نے سات مقابلے جیت چکی ہے ایک مقابلہ ہار چکی ہے جی ہاں دوستو پوائنس ٹیبل میں آسٹریلیا کی ٹیم کے چودہ انکھ ہیں وہیں پہ پوائنسٹیبل میں آسٹولیہ کی ٹیم تو سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور وہاں نمبر ایک کے سثان پر موجود ہے وہیں پہ دوستو پوائنسٹیبل میں نمبر دو کے سثان پر ہماری بھارتیا ٹیم ہے جنہوں نے کل آنٹ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے وہاں چھے مقابلے جیت چکی ہے ایک مقابلہ ہار چکی ہے اور ایک مقابلہ بارش کے کارن رد ہوا ہے پوائنسٹیبل میں بھارتیا ٹیم کے پوائنس تیرا انکھ ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ایک مقابلہ بھارتیہ ٹیم انگلینڈ کے خلاف ہوئے گئے مقابلے میں ہاری تھی وہیں پہ ایک مقابلہ بھارتیہ ٹیم کا رد ہوا تھا جو کی نیوز لینڈ کے خلاف کھیلا جانا تھا جو کی بارش کے قارن رد ہوا تھا اور ان میں سے دو انکوں میں سے بھارتیہ ٹیم کو ایک انک ملا تھا دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ بھارتیہ ٹیم اب سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے دوستو اب بات کی جائے نمبر تین ٹیم کی تو وہاں پہ آتی ہے نیوز لینڈ کی ٹیم جو کی پونس ٹیبل میں نمبر تین کے ستان پر ہے وہیں پہ نیوز لینڈ کی ٹیم نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے انہوں نے پانچ مقابلے جیتے ہیں دو مقابلے نیوز لینڈ کی ٹیم ہار چکی ہے اور ایک مقابلہ ان کا بارش کے کارن رد ہوا تھا جو کی بھارتیہ ٹیم کے خلاف ہوا تھا اور پونس ٹیبل میں نیوز لینڈ کے ٹیم کے پونس گیارہ ہیں اور نمبر تین کے ستان پر وہاں موجود ہے وہیں پہ دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ نمبر چار کے ستان پر انگلینڈ کی ٹیم ہے انگلینڈ کے ٹیم نے کل آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے وہاں پانچ مقابلے جیت چکی ہے تین مقابلے ہار چکی ہے جی ہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ انگلینڈ کے ٹیم کے پونس ٹیبل میں دس ہیں اور آپ سبی کو بتا دی کہ نمبر چار کے ستان پر ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کو یہاں بڑا گھاٹا ہو سکتا ہے اگر آپ سبی کو بتا دی کہ انگلینڈ کا اگلا مقابلہ نیوزلینڈ سے ہے جی ہاں دوستو انگلینڈ کا اگلا مقابلہ نیوزلینڈ سے ہے اگر اس وجہ سے انگلینڈ یہاں پر ہار جاتی ہے تو انگلینڈ کی ٹیم بھی سیمی فائنل کے دوڑ سے باہر ہو سکتی ہے وہیں پہ دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ اگر نیوزلینڈ کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف جیت جاتی ہے تو وہ ہر سیمی فائنل میں پہنچ جائے گے لیکن دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پوائنس ٹیبل میں نمبر پانچ کے ستان پر پاکستان کے ٹیم ہے جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ سیمی فائنل میں دوڑ میں چل رہی پاکستان کے ٹیم نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے انہوں نے چار مقابلے جیت چکی ہے تین مقابلے ہار چکی ہے وہیں پہ ایک مقابلہ بارش کے کارن رد ہوا تھا اور پوائنس ٹیبل میں پاکستان کے ٹیم کے پوائنس سکول نو ہے اور وہیں پہ آپ سبی کو بات کی جائے پاکستان کے ٹیم کے تو وہاں پانچوے ستان پر ہے آپ سبی کو بتا دی کہ ابھی بھی پوائنس ٹیبل میں نمبر چار کے ستان پکا نہیں ہوا ہے انگلینڈ اور پاکستان ان دونوں ٹیموں کے بیچ لڑائی چل رہی ہے دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ پاکستان کا اگلا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہونا ہے جبکہ پاکستان اگر بنگلہ دیش کو ہرا دیتا ہے انگلینڈ کے ٹیم کو نیوزلینڈ کے ٹیم ہرا دیتی ہے تو یہاں پہ پاکستان کے ٹیم آرام سے کوالیفائی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی جھیاں دوستو آپ سبھی کو بتا دی اب بنگل دیش کی ٹیم تو آج بھارتے ٹیم کے خلاف ہار چکی ہے ویسے میں اب بنگل دیش کی ٹیم ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی ہار جائے اور یہ خط دونوں آپ سبھی کو بتا دی کہ پاکستان کی ٹیم بھی سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے اگر باعچانس پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ بھارتے ٹیم کا مقابلہ پاکستان کے ٹیم سے ہوگا جیہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دی کہ نمبر چھے کے ستھان پر سری لنکا کی ٹیم ہے جو کی سیمی فائنل کے دوڑ سے باہر ہو چکی ہے سری لنکا کی ٹیم نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلے جیت چکی ہے تین مقابلے ہار چکی ہے دو مقابلے بارش کے قارن ان کے رد ہوئے ہیں اور پوائنس ٹیبل میں ان کے آٹھ انک ہیں وہاں پہ دوستو نمبر ساتھ کے ستھان پر بانگلہ دیش کے ٹیم ہے جنہوں نے آپ سبھی کو بتا دی کہ آٹھ مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلے جیتے ہیں وہاں پہ چار مقابلے ہار چکی ہے ایک مقابلہ بارش کے قارن رد ہوا ہے اور پوائنس ٹیبل میں ان کے انکل ساتھ ہیں وہاں پہ دوستو نمبر آٹھ کے ستھان پر ساؤدھ افریقہ کی ٹیم ہے جنہوں نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے دو مقابلے جیتے ہیں پانچ مقابلے ہار چکی ہے اور ایک مقابلہ بارش کے قارن رد ہوا ہے وہاں پہ دوستو پوائنس ٹیبل میں ان کے کل پانچ پوائنٹس ہیں وہاں پہ دوستو نمبر نو کے ستھان پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے جنہوں نے کل آٹھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے ایک مقابلہ وہاں جیت چکی ہے چھے مقابلے وہاں ہار چکی ہے اور ایک مقابلہ بارش کے قارن رد ہوا ہے پوائنس ٹیبل میں ان کے کول تین پوائنٹس ہیں اور دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ نمبر دس کے ستان پر افغانستان کے ٹیم ہے جنہوں نے کول آٹھ مقابلے کھیلے ہیں وشو کب 2019 میں ابھی تک انہوں نے ایک بھی مقابلہ نہیں جیتا اور آپ سبی کو بتا دی کہ انہوں نے آٹھ میں سے آٹھ مقابلے ہار چکی ہے پوائنس ٹیبل میں ان کے پوائنس زیرو ہیں دوستو آپ سبی کو بتا دی پوائنس ٹیمے باہر ہو چکی ہیں انہوں نے سبی کے نام میں آپ کو سب سے ایک اور بار بتا دیتا ہوں دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ سبی فائنس ٹیمے باہر ہو چکی ہیں جس میں سے پہلی ٹیم ہے سری لنکا کی ٹیم دوسری ٹیم ہے بنگلدیش کی ٹیم تیسری ٹیم ہے ساؤد آفریقہ کی ٹیم دوستو چونتیش ٹیم ہے ویسٹ انڈیز اور پانچوی ٹیم ہے افغانستان جہاں دوستو یہاں پانچ ٹیم میں سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہیں وہیں پہ آپ سبی کو بتا دی کہ اب صرف اور صرف انگلینڈ اور پاکستان کی بیچ لڑائی ہونی ہے جو کی نمبر چار کے ستان پر چوتی ایسی ٹیم ہوگی جو کی سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے بہت زیادہ پریاس کرے گی تو دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے آج کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے اور دوستو آپ سبی سے ایک سوال ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے ٹیم میں سے کونسی ٹیم سیمی فائنل میں جانا چاہیے اور کونسی ٹیم سیمی فائنل میں جا سکتی ہے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو آپ کیا چاہتے ہیں کیا انگلینڈ کی ٹیم سیمی فائنل میں جائے یا پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں ج اس کا جواب بھی ہمیں کمنٹ باکس میں دینا نہ بھولے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دوستو اس ویڈیو کو بنانے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی سے کریں اور اگر ہمارا چینل آپ کو پسند آیا ہو تو نیچے جائیے لال والے سبسکرائب والے بٹن کو ضرور دبائیے اور دوستو نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ورلڈ کپ 2019 سے جڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ہم پہنچاتے رہیں گے